ادھر چھتیس گڑھ میں دھان خریدی کی میاد ختم ہو گئی ہے جہاں ایک اور سرکار سبھی کسانوں کے دھان خریدنے کا دعویٰ کر رہی ہے تو وہیں ویپکش اب بھی پندرہ فروری تک دھان خرید کی تاریخ بڑھانے کے مانگ کر رہا ہے ابھی پردیش میں قریب ڈھائی لاکھ کسانوں نے اپنا دھان بیچا ہی نہیں ہے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں دھان کا کٹورہ کہے جانے والے چھتیس گڑھ میں دھان اور کسان ہمیشہ ہی راجنیتی کا کندر بندو رہے ہیں چاہے دھان کے سمرتن مولے کی بات ہو یا پھر بونس کے بھگتان کی یا دھان خریدی کی تاریخ بڑھا جانے کی مانگ کر ہو ہر بار سیاسی دل کسانوں کے کندے پر بندوک رکھ کر گولیا چلاتی ہیں وہی ستہ دھاری دل کسانوں کے ہتیشی ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں ان سب کے بھی چھتیس گڑھ میں خریب ورش 2021-22 کے لیے ساتھ فروری کو دھان خریدی کی میعاد سماکت ہو گئے سرکار نے ایک کروڑ پانچ لاکھ میٹرکٹن خریدی کا لکش رکھا تھا لیکن دی سمیتک 98 لاکھ میٹرکٹن کے قریبی آنکڑا مہت سکا تو وہیں پنجکرت کسان اور دھان بیچنے والے کسانوں کی سنکھیا میں بھی لگ بھگ 3 لاکھ کا انتر رہ گیا اب یہ بات الگ ہے کہ ستہ داری دل کانگریس آج بھی وپکش پر کسانوں کے نام سے کھڑیالی آسو بہانے کا آروپ لگا رہی ہے وہی وپکش بھی دھان اور کسان کا نام سنتے ہی سرکار پر آگ ببولہ ہے دھان خریدی کے لیے جو نیردھارید کسان تھے لگ بھگ سارے کسانوں نے اپنا دھان بیچ دیا ہے کچھ لوگ پنجین کراتے ہیں یا سوچ کے کہ وہ دھان بیچیں گے لیکن اوپر کے حساب سے پھر ان کے پاس میں آتی شیر دھان دھان نہیں رہتا ان کے شرم کے اوپیوب کے لیے تو ایسے کسان ہر بار بستے ہیں یہ نئی بات نہیں ہے چھتیس گڑ سرکار کے دوارہ دھان خریدی کا جو لچ نیردھارید کیا گیا تھا اس سے پوسو دور ہیں اور ابھی بھی کسان نہ ٹوکن ان کو پرابت ہوئے ہیں نہ کسان دھان بیچ پائیں بیچ میں لگاتار اورو دھتپند ہوا بارس کے قارن میں اور اس کے قارن میں جو سمیہ کسانوں کو کم ملا ہے جتنے سمیہ تک کھریدی بند رہے ہیں میں ایسا سمسطہ ہوں کہ اس کے سمیہ سمیہ کو بڑھائی جانی چاہیے تمام سیاسی بیان اور سرکار کے دعووں کے بعد اب ذرا آنکھڑوں کی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ سرکار نے تہہ سمیہ سمیہ تک یعنی ساتھ فروری تک کتنا دھان خریدہ اور کتنے کسانوں نے اپنا دھان بیچا ہے اب تک قریب 98 لاکھ میٹرکٹن دھان خریدہ گیا ساتھ فروری دھان خریدی کی آخری تاریخ تھی قریب 24 لاکھ کسان نے پنجین کرائے تھا 30 لاکھ 26,000 ہیکٹیر دھان کا رگبہ ہے 21 لاکھ سے ادھک کسانوں نے دھان بیچا ہے 105 لاکھ میٹرکٹن دھان خریدی کا انمانت لکش تھا بیجی بی خریدی کی تاریخ بڑھانے کی مانگ کی ہے سرکار تاریخ بڑھانے سے انکار کر چکی ہے اب ذرا آنکھڑوں کا وشلیشن بھی سمجھ لیجئے کہ تہہ سمیہ سیما تک پردیش کے 2 لاکھ 30,918 کسانوں نے اپنا دھان نہیں بیچا ہے وہی سرکار اپنے ہی لکشے سے 7,64,000 میٹرکٹن دھان کم دھان کی خریدی کی ہے اب ان آکڑوں کے وشلیشن پر ذرا منتری کا بیان بھی سن لیجئے سبھی کسان 100% کسان لوگ کبھی بھی دھان نہیں بیجتے ہیں اس میں سے چھوٹے کسان ہے اس میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپیوگ کے لیے رکھتے ہیں کچھ لوگ بیچ کے لیے رکھتے ہیں تو یہ لگبھاگ آکڑا اسی کے آسفات آتا ہے دھان کھریدی کی میاد وپکش کے تیور سکتہ پکش کا جواب آکڑوں کا وشلیشن اور منتری کا یہ بیان بتانے کے لیے کافی ہے کہ چھتیزگڑ میں دھان اور کسان کے نام راجدیتی کیوں ہوتی ہے بہرال تیہ سمیے کے بعد بھی جن دو لاکھ تیس ہزار سے ادھگ کسانوں نے اپنا دھان نہیں بیچا ہے اس کے لیے سرکار کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو وقت ہی تیہ کرے گا چھتیزگڑ میں دھان کھریدی کی تیہ سمیے سیمہ سماپت ہو گئی ہے باوجود اس کے چھتیزگڑ میں ریکارٹ توڑ دھان کھریدی کی گئی ہے چھتیزگڑ سرکار کے مطابق اب تک 98 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ کا دھان خریدہ جا چکا ہے ایسے میں بیپکش لگاتار سوال اٹھا رہا ہے کہ دھان کھریدی کی ڈیٹ بڑھائی جائے اور 105 لاکھ میٹرک ٹن کا جو لکش رکھا ہے اس سے جو بچے ہوئے 10% کسان ہے ان سے بھی دھان کھریدہ جائے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کسان دھان بیچنے کے لیے آئے ہی نہیں تو سرکار دھان خریدے کس سے بہرحال یہ ایک نیا آکڑا ہے جو چھتیزگڑ کے لیے ریکارڈ ہے کہ 98 لاکھ سے زیادہ میٹرک ٹن دھان خریدی گئی ہے جو اب تک کبھی نہیں ہوا تھا ویڈیو جنللس پرمود دیوانگن کے ساتھ انکو شرما نیو جسٹیٹ رائپور چھتیزگڑ